بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دورہ لہور اور وہاں کے زمنی الیکشن کے سلسلے میں جو آغاز کر لیا ہے عمران خان نے خود سے جلسے کرنے کا جلسے تو نہیں انفیکٹ وہ ورکرز کنونشن ہیں موبیلائز کر رہے ہیں توقع کی جاری ہے کہ عید کے فوری بعد ایک بڑا جلسہ لہور میں پاکستان تحریک انصاف کرے گی ان چاروں حلقوں کے حوالے سے تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ گھبرات اب حمزہ شہباز کو کیا ہو رہی ہے اور مقتدر حلقوں کی منت سماجت حمزہ شہباز اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ میری وزارتی اللہ کو بچائیے کیونکہ عمران خان خود نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اب بہت مشکل ہو جائے گا کہ حمزہ شہباز اپنی سیٹ بچا سکے آج کے یہ دونوں موضوعات ہیں جو ہماری ویڈیو میں شامل ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دورہ لہور کے حوالے سے جو عمران خان وہاں پہنچے ہیں اب یہ دورہ لہور پہلے سکیجر نہیں تھا یہ چند دن پہلے یہ اعلان انہوں نے کیا کہ میں آ رہا ہوں اور صرف ورکرز کے ساتھ خطاب ہوگا ورکرز کے منچن تھا لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ کے چار مختلف حلقوں کے اندر جہاں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اب یہ سیٹیں جو تھی یہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی تھی اور عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ تھا جو یہاں پر کامیابی کی زمانت بنا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ کامیاب ہو کر آ گیا ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جب خود آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے گھر گھر جا کر یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ان لوٹوں کو شکست دینی ہے یعنی کہ جتنے منحرف اراکین ہیں ان کی شکست کے حوالے سے عمران خان نے موبیلائز کر دیا ہے اپنے ورکرز کو اب اس کا خمیازہ رات کے پہلے کنمنشن کے بعد ہی حلچل نظر آئی ہے وہ حلچل ہے پاکستان مسلمی نون کے کیمپ میں ایک تو امیدوار پریشان ہو گئے ہیں گھبرا گئے ہیں دوسری جو سب سے بڑی گھبرات ہے وہ اس وقت حمزہ شہباز کے ہیں انہوں نے اپنے وزیراعظم صاحب کو کہا ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور بڑی پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب خود نکل آئے ہیں اس کے بعد جو عوامی رد عمل ہے وہ آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تیراسی روپے پیٹرل بڑھ گیا ایک سو بیس روپے تک جو ڈیزل ہے وہ بڑھ گیا مہنگائی کا طوفان ہے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے سترہ جولائی کو الیکشن ہے اور یکم جولائی سے پھر پیٹرل دیگر ٹیکسز اور مہنگائی کا معاملہ شروع ہو جائے گا اب ان سترہ دن میں مسلمی نون کیسے چیزوں کو لے کر چلے گی خاصی ان میں گھبرات نظر آ رہی ہے لیکن ساتھ کے ساتھ اس وقت انہوں نے مقتدر حلقوں کو طاقتور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے زبردستی کا وزیراعلا بنایا ہے جس طرح سے آپ نے تمام تر چیزیں بلڈوز کی ہیں جس طرح سے آپ نے تمام تر لوگوں کو توڑ کر لوٹا بنا کر میری طرف لے کر آئے ہیں اس وقت عوامی جو رد عمل ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے مجھے کسی طرح سے بھی بچائیے چاہے وہ دھانلی کرنی پڑے چاہے کوئی منیج کرنا پڑے چاہے جس طرح بھی کرنا پڑے وہ تمام تر چیزیں کیجئے جس کے بعد میں وزارت اللہ اپنی بچا سکتا ہوں لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ خاصی خراب نظر آ رہی ہے دوسرا اس وقت جو ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کر دیا ہے کہ فوری طور پر جو ریزرف سیٹس کے لوگ ہیں ان کا نوٹفکیشن کیا جائے اب اگر ان کا نوٹفکیشن کیا جائے گا تو پھر تو آٹومیٹکلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں آ جائیں گے وہ تمام لوگ کیونکہ وہ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے اکثریت کے اندر نظر آ رہی ہیں اب جب اکثریت ادھر چلی جائے گی تو پھر حمزہ شہباز کے پاس اپنا بورٹ پھر کم رہ جائے گا مسئلہ پھر وہاں در پیش ہے اب حمزہ شہباز چاہتے ہیں کہ میں میکسیمم نمبرز میں یہ زنی الیکشن بھی جی جاؤں کسی طرح سے ہم ڈیلے کروالیں الیکشن کمیشن سے بھی ان لوگوں کا نوٹفکیشن تاکہ یہ نتائج بن جائیں ممبر اسمبلی ہو جائیں ہم چیزوں کو مینج کر لیں تب جا کر یہ نوٹفکیشن جاری ہو اور ہمارے جو نئے ممبر ہیں وہ جیسے بھی جتوا کر لائے جائے اس کے بعد میری وزارتی اللہ بچ جائے تو اس وقت ساری تگو تو ہوئے اور بھرپور وہ منت سماجہ کر رہے ہیں مقتدر حلقوں کا کسی طرح سے اب اس چیز کو جو آپ نے بنائی ہے جو آپ نے کیا اس کو اب قائم و دائم بھی رکھیں تو یہ آپ کو اندر کی خبر بتانا تھی کہ حمزہ شہباز اس وقت کس گھوراٹ کا شکار ہے جو خان صاحب کے صرف چار ورکرز کنونشن جو ایک ہی دن میں انہوں نے لاہور میں کی ہے اور اگر وہ یکم کے بعد جو ایک پورے ملک میں موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو دوبارہ سے نکلنے کی ویکنڈ کی لیکن اس کے بعد عید کے بعد جو ایک بڑے جلسے کی شنید ہے وہ اگر کر لیا تو پھر صورتحال کیا ہوگی دوسرا ویڈیو میں آج جو حصہ ہے وہ ہے پی کے سیمن سوات کے حوالے سے تو پی کے سیمن سوات میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سیٹ جو تھی وہ تھی آہ بکار خان کی آہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں آہ ان کی کامیابی ہوئی تھی اور وہ جیتے اور بڑی وہ نوجوانی میں بچارے ان کے ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ان کے جو شاید چچا ہیں آہ وہ آئے آہ جو محمد حسین اور نواب خان انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی پاکستان مسلمی نوم پاکستان بیپس پارٹی جماعت اسلامی جے یو آئے فے اور نہ جانے کتنی جماعتیں ہیں جو میں ایک ہی ساس میں بول رہا ہوں گیارہ جماعتی اتحاد کے باوجود بھی وہ یہ نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور ناراض رکن جو ہیں انہوں نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ازاد حیثیت میں اس لیے الیکشن لڑا جا رہا تھا کہ وہ مینج کیا جائے کہ پی ٹی آئی کا وورٹ توڑا جائے اور پی ٹی آئی یہاں سے شکست کھا جائے لیکن بڑے واضح مارجن کے ساتھ انہوں نے یہ نشست جو ہے فضل مولا نے وہ جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمانے اچھا میں اس کے تھوڑا سے بیگراؤنڈ آپ کو بتا دوں یہ پی کے سیون جو ہے وہ اور پی کے سکس یہاں سے جو اس وقت الیکشن میں کامیاب ہوئے تو وہ امجد علی صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر ہاؤسنگ بھی ہے کے پی کے میں لیکن وہ چھے ان کا آبائی ہلکہ تھا انہوں نے وہ رکھا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا ساتھ میں اس کے بعد جب دوبارہ اکتوبر میں الیکشن ہوا تو جو فضل مولا ہیں ان کو ٹکٹ دی گئی تو وہ صرف دو سو اٹھاسی ووٹوں سے ہار گئے عوامی نشنل پارٹی سے اس وقت بھی عوامی نشنل پارٹی کو تمام جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی اور اب بھی ان کو تمام جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی لیکن اب دوبارہ سے اس حلقے میں زمینی الیکشن ہو رہا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف نے واضح مارجن کے ساتھ اب یہاں سے کامیابی حاصل کر لیا جب وہ لگ رہا ہے کہ مراد سعید اور وزیر اعلیٰ محمود خان کا جو علاقہ ہے سواد اس میں جو انجنئر امیر مقام ہیں یا مسرد زیب صاحبہ ہیں جو والی سواد کی بہو بھی ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی مشکل اب واضح سواد کے مختلف علاقوں میں وہ نہیں ہو رہی ایون شانگلہ میں بھی آپ نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا تھا کہ امیر مقام کو خاصی بڑی شکست ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف دن بدن کے پی گئے میں اپنی جو مضبوط طاقت ہے اس میں مزید طاقت کا اضافہ کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے تو آج کے جناب یہ ویڈیو تھی ہماری ہم جلد جو ہے وہ آپ کو آج شام میں آپ دیکھیں گے ایک اور ہلکے کے حوالے سے وہاں کے ڈینمیکس کے حوالے سے وہاں کے سیچویشن کے حوالے سے وہاں کی پریڈکشن سے متعلق آپ کو بتائیں گے اپنا خیال لکھے گا پاکستان کی خبر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ